بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک بار اللہ کو پڑھ لیں یہ سنیے گا ایک بھائی کا مسئلہ تھا اسلام علیکم فزان بھائی کیا لنچک ٹھاگ ہے فزان بھائی یہ پیکنگ میں بند ہوا ہوا تھا تو اس کے اندر یہ مسئلہ ہو گیا ہے یہ اپنا پیکچر بھی دیکھ رہے ہوں گے یہ وائٹ فلف جیسے ہم نے پہلے ایک آدھی ویڈیو پہلے آپ کو شیئر کیا جس کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ وائٹ فلف آ رہی اس طرح ان کی بھی وائٹ فلف آ گئی حالانکہ اس بندے کی وائٹ فلف جو آئی تھی وہ جو بھر آئی تھی وائٹ وائٹ وہ آئی تھی کھلے مار رہنے کے ویڈے ان کی آئی ہے ویڈ ان پیکنگ کے اندر ایک بات یاد رکھئے گا کہ ضروری نہیں کہ یہ پیکنگ کے اندر ہی آئے گی یہ اصل میں سلیکیٹ ہے جو فری ہے اس کے اندر گھوم رہا اور سردیوں کے اندر یہ جلدی باہر آ جائے گا اسے نمی ملے گی یہ فنگس ٹائپ ہوتی ہے کہ جیسے اسے نمی ملنی ہے اس نے باہر آ جائے اور وائٹ وائٹ جو داگ بن جائے گا اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ یا تو سلیکیٹ کم لگائیے اگر سلیکیٹ کم نہیں لگا سکتے ریٹس کی ویسے تو پھر دوسرا حل یہ ہے کہ سٹاک اتنا بنائیے جو آپ کا دو ویک یعنی پندرہ دن کے اندر بگ جائے اس سے اوپر سٹاک آپ کے پاس رہے تو وہ پندرہ دن کے اندر اللہ نے چاہتا تو پھر انشاءاللہ نہیں یہ مستہ نہیں آئے گا لیکن پندرہ دن جیسے ہی گزر جائیں گے اور اگر اس سلدی میں اور بعد میں دھن کے اندر ہوگا تو پھر آٹومیٹکلی یہ مستہ آپ کا سویر ہوتا جائے گا کوشش کیجئے کہ جو سٹاک بنائیں وہ پندرہ دن کے اندر دکاندار بیچ لے پھر اللہ نے چاہتا تو وہ استعمال میں آ جائے گا اور پھر یہ جو فلف والا مستہ ہے یہ آئے گا نہیں تو پھر یہ جو ہے یہ وائیڈ فلف باہر نہیں آئے گی یہ دو وجہ سے آتی ایک سلیکٹ کی ویسے اور اگر جو پانی آپ استعمال کریں وہ نمکین ہو تو شکریہ اسلام علیکم